اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئیوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے آج دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے آج جو ہے یہ گارڈن صاف کر رہے ہیں کیاریس بگارہ جو ساری سائیں صاف کر رہے ہیں تاکہ یہ نئی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ لگائیں سیزن آؤٹ ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ ساری صفائی کریں گے اور نئی بیچ جو ہیں وہ لگائیں گے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کی اور دیکھیں جی زارہ کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو مٹی میں بہت خوش رہتے ہیں سارے کام جمعہ کام میں لگے ہوئے تھے اور اس کو کوئی روک نہیں رہا تھا جو مرضی کرے مٹی کے ساتھ کھیلے اور یہ وہ آگے پیچھے تو یہاں پھر آج صبح صبح یہ آئے ہیں نیچے ہم اپنے گارڈن میں اور کیاری جو ہیں وہ صاف کر رہے ہیں اور جو ہیں ان کے پارٹس جو لیدہ لیدہ کریں گے تاکہ ہم جو ہیں ڈیفرنٹ طرح کے بیچ جو ہیں وہ اس میں لگائیں گے اور پروپر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس طرح سے ہم نے کون کون سی ویجیٹیبل کے بیچ جو ہیں وہ لگائیں ہیں اور کتنے دن بعد وہ گروہ کی ہے اور کس طرح سے اس کو گروہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اپنے نیکسٹ ویلوگ تو آج میں نے سوچا چھوٹا سا کلپ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج ہم کر رہے ہیں یہاں پہ صفائی اور جیسے ویکنڈ آئے گا تو ویکنڈ پہ فری ہوں گے بچے بھی جو ہیں وہ گھر پر ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سارا یہ بیچ وغیرہ یہاں پر لگائیں گے اور آج آتے ہیں جی کچن میں اپنی چھوٹی سی ریسپی کی طرف بٹر بنانا سکھایا تھا میں نے آپ کو ہوم میڈ بٹر مکھن اور آج میں بتاؤں گی کہ یہ مکھن جو ہے اسے آپ گھی کیس مکھن کو میں نے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا اور آج میں نے نکالا ہے اور اس کو دیشکی میں ایڈ کر کے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے اس کو ملٹ ہونے تک جو ہے اس کو چولے پر گرم کریں گے گرم کریں گے چھوٹا سی یہ ملٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور دیکھیں جی اس طرح سے یہ ملٹ ہو جائے گا ایک جوش دل والے آپ اس کو اچھے سے گرم ہونا چاہیے بلکل پگلا ہوا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے فریج میں رکھ دیں گے اس کو اتنی دیر جیسے یہ جم جائے یہ دیکھیں دو یا تین گھنٹے میں دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل جم گیا ہے اس کا گھی ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں گے ٹرک دیکھیں آپ ان کی اس طرح سے یہ کاٹ کے اور اس میں جو پانی ہوتا ہے لسی ہوتی ہے مکھن کی گھر کے مکھن کی وہ جو ہے وہ نکالیں گی اسے جو ہے وہ کم ٹائم میں آپ بہت اچھا سا گھی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں بہت زیادہ ٹائم اس کو پھر چولے پر نہیں پکانا پڑتا اور دوسرا یہ کہ گیس بھی کم لگتی ہے اور ٹائم بھی کم لگتا ہے اور اس طرح سے انہوں نے پہلے اس کو ملٹ کیا اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیا اس کو اس طرح سے جمانے کے لیے اور جو گھی تھا وہ دیکھیں جم گیا ہے اور جو اس کی لسی ہے پانی ہے وہ ابھی جو ہے وہ آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اس مکھن کا جو ہے پانی نکلا ہے لسی نکلی ہے اگر یہ ہم چولے پر پکانا سٹارٹ کریں گے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کو ڈرائے ہونے میں اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ نکال دیا ہے اور اب اس کو دوبارہ سے چولے کے اوپر رکھیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل اب یہ جو ہے بہت آسانی سے اور بہت کم ٹائم میں گھی جو ہے وہ نکل آئے گا تو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو چولے پر رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور جیسے یہ میلٹ ہوگا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو پکانا ہے ہم نے دس سے پندرہ منٹ ہمیں لگیں گے اس کو پکانے میں میڈیم ہیٹ پر ہم اس کو پکائیں گے اچھے سے جو اس کے اندر تھوڑا بہت پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور جو گھی ہے وہ نکل آئے گا دیسی گھی بہت ایزی طریقے سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور آگے جیسے سردی آنے والی ہیں تو کافی ساری ریسپی سائزی ہوتی ہیں جس میں ہم دیسی گھی یوز کرتے ہیں پنجیری بغیرہ یا لڈو بنتے ہیں ایسے اور یہ میں آپ کو بعد میں شیئر کروں گی اس طرح کی ریسپیز اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے پراتھے بناتے ہیں دیسی گھی کے یا چوری بناتے ہیں تو یہ بہت اچھا اور ہیلڈی رہتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے بلکل گھی رہ جائے گا اور باقی جو اس میں تھوڑا سا لسی ہے یا کچھ اس میں پانی ہوگا وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور اتنا دیکھیں ہم نے پکانا ہے کہ یہ اس شیپ میں آئے گا اور اب اس کو ہم چھان لیں گے اور دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس کو چھان لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے آپ کسی بھی کنٹیرن میں اس کو سیف کر لیں کافی ٹائم تک چلتا ہے خراب نہیں ہوتا اور بہت ایتی طریقے سے آپ جو ہے وہ گھر میں دیسیگی بھنا سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیا کریں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ